آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامل دو اندی میں آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں سماجیات سوشلوجی ٹویلت کلاس این آئی او ایس کا ٹی اے میں تین سو اکتیس دوہزار بائیس تیس یعنی جو جنوری اور اپریل میں جمع کریں گے ان کے لئے تو جہاں پہ جنوری دوہزار تیس میں اور جنوری اور اپریل دوہزار تیس میں تیجئے ان کے لئے یہ تو پہلا سوال ہے کہ درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے سماجیات ہماری روز مرہ زندگی میں کس طرح مدد کرتا ہے تو اس کا جواب میں نے یہاں لکھا ہے کہ سوشلوجی یعنی سماجیات ہماری روز مرہ زندگی میں ایک عملی مطابقت رکھتا ہے یہ زیل میں دی گئے طریقے سماجی تنقید اور عملی سماجی تنقید اس طرح میں اس سے ڈالتا ہے سماجی حالات پر کنٹرول سماجی حالات میں دیئے گئے سیٹ کے بارے میں بہتر تفعیم حاصل کرنے کے بعد ہمیں اس پر قابو پانے کا ایک بہتر موقع ملتا ہے سخافتی سیاسیات میں اضافہ سماجیات ہمیں اپنی سخافتی حساسیات کو بڑھانے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے دوسرا سوال ہے درزیل سوال میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا چالیس سے ساڑھ الفاظ میں دیئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں مقابلہ تعامل کی ایک شکل ہے مقابلہ افراد یا افراد کے گروہ کے درمیان ایک جدو جہد ہے جو ضروری طور پر رابطے اور موصولات میں نہیں ہے مقابلہ معاشی حسیت حاصل کرنے کی پوزیشن کے لیے جدو جہد ہے سماجی ترتیب میں فرد یا افراد کے ایک گروہ کی حصیت کا تعیون کی اشاریوں میں ہوتا ہے جیسے آمدنی دولت وغیرہ مسابقت سے مراد ایک سماجی عمل ہے جسے افراد اور گروہ میں چیز کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو نایاب ہیں مثالیں اس طرح ہیں سامان خدمات وغیرہ اس کے بعد سوال نمبر تین ہے اگر آپ کو پی ڈی اپ چاہیے تو آپ ہم سے پونٹیک کر سکتے ہیں وہ پیڈ ہے اسے سوال درزیل میں سوال میں سے کسی سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے کرشمائی اقتدار کے تصور کی وضاحت کیجئے تو اس کا جواب میں نے یہاں لکھا ہے کہ کرشمائی اقتدار کی تصورات تصور درزیل ہیں گریہ گاہ ایتھرنٹی کی خاص خصوصیت پر مبنی ہیں جیسے گاہ ظاہر کرتا ہے یہ کہ طرف سے ایک اس کا بیرو کاروہ پیدا کرتا ہے یہ مضبوط لسانی وفادار ان لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو اپنی موجودگی اور شخصیت سے عوام کو متاثر کرتے ہیں مہاتمہ گاندی مارٹن لو تھر جیسے رہنما کانگ جونئر پیرو کار پر کرشماتی اثر سوخ استعمال کیا ہے چوتھا سوال ہے درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیر سو الفاظ میں دیجئے کارداری تصادم کے اثرات کو حل کرنے یا کم کرنے کے لئے آپ کون سے طریقہ کار تجویز کریں گے تو اس کا جواب ہے کارداری کے درمیان تصادم اس وجہ سے شروع کامیابی تک ہوتا ہے کہ ہم پیچھے پہنچنے کی انسانی خواہش اور ایک فرد پر دو غالب اور ناموافق مطالبات کے مقابلے میں دباؤ ڈالتا ہے لوگوں کے کردار کے تنازع کا سامنا کرنا بڑھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مختلف انتشار میں پاتا ہے جب وہ اپنے آپ سے حالات دینے کی کوشش کرتا ہے اس کے آگے انٹرول ٹکراؤ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مطالبات اسی علاقے میں ہوئے ہوں زندگی جیسا کام کے تمام شعبوں میں باہمی کردار کا تصادم پائے جاتا ہے باہمی تنازع کی ایک مثال شوہر اور والد ہوں گے جو پولیس کے سربراہ بھی ہیں کردار کا تنازع کے اثرات جیسے کہ سٹینڈز اور ملک بھر میں پائے جاتا ہے سروے کا تعلق فرض سے ہوتا ہے شخصیت کی خصوصیات اور باہمی تعلقات تنازع کا حل جو ہے وہ یہ ہے استناب کرنا استناب اس وقت ہوتا ہے جب لوگ صرف نظر انداز کرتے ہیں یا تنازع سے دستبردار ہوتے ہیں وہ اس طریقے کا انتخاب کرتے ہیں جب تصادم کی تکلیف تنازع کے حل کا ممکنہ انعام سے زیادہ ہو اگرچہ یہ سہولیات کار کے لیے استعمال معلوم ہو سکتی ہیں لیکن یہ لوگ واقعی کچھ بھی نہیں دے رہے تحفظ اور قابل قدر خیالات کو روکا جا سکتا ہے جب تنازع سے گزیر کیا جائے تو کچھ بھی حل نہیں ہوتا تعاون کرنا تعاون کرنا کہ کیا تنازع ہیں اور ان کا حل کیا ہے استناب کرنا یعنی اس وقت اس سے جو ہے استناب کرنا بچنا جن تنازع پر حل کرنا ہے تعاون کرنا مدد کرنا یہ ساری بات آپ اس کے اندر لکھ دیں گے اس کے بعد جو ہے اسی کے اندر ہے ایک مشتر کا حل بنانے کے مقان کے ساتھ اپنا حصہ ڈالیں جس پر کوئی اثر ہو سمجھوتا کرنا کوئی بھی حکمت عملی شرکائے سمجھوتا کرنے والی نہیں جہاں جزرہ طور پر غیر فعال اور تعاون پر مبنی ہے تصور یہ کہ ہر وارڈ اور تھوڑا کسی گروہ سب کچھ نہیں ملتا جو جواز ہوتا ہے اس کے بعد جو فرق کی تقسیم کرتا ہے سمجھوتے کا مسلح چاہے کوئی بھی اس پر خاص طور پر خوش ہوئے یا نہ پانچوہ سوال ہے درس جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب شادی کے ادارے میں بہت سے تبدیلی آئی ہیں بحث کی دیا سب سے پہلے شادی کے مقاصد میں تبدیل ہندو شادی کی بنیادی مقاصد کا دھرم شاستر اگرچہ ماہ جنسی تعلق ہندو شادی کے مقاصد میں سے ایک تھا لیکن یہ کم مطلوبہ مقاصد تھا حالیہ برسوں میں مقصد کی ترتیب جنس پرائیمیری فارما شادی کا مقصد بن گئے ایسی طریقے سے مقاصد بنیادی بنیاد تبدیل ہو کر شادی بن گئے اس کے بعد ہے مردانہ انتخاب کے عمل میں تبدیل جہاں تک دولہ اور دولن کے انتخاب کا تعلق ہے یہ تو والدین پرستوں کا اختیار تھا بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کے ساتھ ان کے انتخابات اور روایات اور صدی کے آخر تک جاری ہے جب اس میں لبرائزم اور سنت پرستی کے نظریات ہندوستانی معاشرے میں اس کے اثرات نتیجے میں شامل ہو گئے اور بیٹیوں کی شادی کے ساتھ ساتھ انتخاب کی روایت انیس وی صدی تک جاری رہی جب مغربی کلچر کے اثرات کے نتیجے میں لبرائزم اور سنت پرستی کے نظریات ہندوستانی معاشرے میں شامل ہو گئے انڈوگیمی کے قوائد اور تبدیلیوں کو واضح تبدیل انڈوگومی کے قوانین کے معاملے میں قانون شادی کے ذریعے متاثر کیا گیا اب ہمیں اس کزن کی میریج میں کوئی پابندی نہیں ملتی اس کزن میریج تھی کہ اس کزن میریج ہو رہی تھی لیکن یہ عام تھی یہ لوگوں کو اس کزن شادی کا رویہ بدل رہا ہے اور شادیوں میں کزن کی تعداد بترتیج بڑھ رہی بعض چیزوں کے دہت شادیوں حالات پر ہیں لوگوں کی تحریک کے قبول کیا ہے جہاں تک انڈوگومی کے قوائد کا تعلق ہے قابل ذکر ہے ہندوستانی شادی کے معذوری ہندو اور شادی کے معذوری مختلف زہلی ہٹانے کا ایکٹ کے درمیان شادی کی اجازت ایکٹ خصوصی شادی ایکٹ انیس سو چملن ہے اس کے بعد اس میں ہے کہ اور ہندو میریج ایکٹ انیس سو پچپن نے مختلف ذاتوں اور مذہب کے درمیان شادیوں کے قابل ہے آریا سماج تحریک نے بین ذاتی شادیوں کو فروغ دیا اب ان ذاتی شادیوں کا جنہیں اب تک ناقابل تصور سمجھا جاتا تھا اب نہ صرف اجازت دی گئے بلکہ ان کے حفلہ اب ضائعی کی قانون میں آزادی کے علاوہ میٹ سیکشن میں بین ذاتی شادیوں کو فروغ دیا ہے شادی کی عمر وقت گزرنے کے ساساتھ ہندوستان میں کم عمر کی شادی کو مروجہ طریقہ بن گیا اسی لئے بچپن کی شادی اور عورتوں کی حفاظت کا رواج تھا بیسویں صدی میں شادی کی عمل مضبوط ہوا بیسویں صدی میں بچوں کی شادی پر روک لگا گا ایک جیسے شاروں ایکٹ کے نام دیا گیا شادی کی کم عمر مقرر کی گئی لڑکوں کی علیہ چودہ سال اور لڑکوں کی اٹھارہ سال پھر پارٹی پارلیمنٹ نے عمر بڑھائی لڑکوں کی شادی کی عمر کم از کم اٹھارہ اور لڑکوں کی اکیس پچھلے چند آئیوں کے مختلف سماجیات کے معاملے میں یہ بات سامنے آئی کہ بعد سے شادیوں کی عمر میں رجحان مسلسل تبدیلی آئیے مجھے بدلتے ہوئے سماج کی ایسے لوگ آج کر بڑی عمر میں شادی کو ترجیح دے رہا ہے شادی کی رسومات میں تبدیلی ہندو ایکٹ کے روایتی طور پر ہندو شادی صرف کچھ حقوق اور رسومات کا انجام نہیں زریعہ ہو سکتی ہے ہندو شادی اور کنیادان ہو سکتا ہے ہندو شادی ایکٹ اور پرمبنی وغیرہ رسومات ہیں لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ شادی کی رسومات اور رسومات کے حوالے سے کچھ تبدیلی آئی ہیں رسومات کی مقدس نوعیت کافی حد تک کم ہو گئی ہے اس کے علاوہ آریہ سماج تحریک نے شادی کی رسومات کو آسان بنایا ہے شادی کے مذہب میں کمی کے ذریعے ایک علاوہ سے ہندوستان کے معاشر مجموعی طور پر مقدس سیکلر فطرت اس کے نتیج میں روایتی اقتدار گزیر ہو گئے ہیں اب آخری سوال پروجیکٹ بنانا ہے منفی اور مضبط اسرات کے بارے میں دریافت اس گفتو کے بارے میں پورٹ تیار کیجئے تو دیکھیں ہم نے دس خاندانوں کے بارے میں تیار کیا ہے اس میں دس خاندانوں کے بارے میں آپ بھی تیار کریں گے تو پہلا خاندان کے بارے میں ہم نے لکھا ہے کہ ٹیلی ویزن کے مضبط اثرات اور یہ منفی پہلا خاندان کہہ رہا ہے ٹی وی کے مضبط ٹی وی کی وی سے گھر گھر زبان اندھی زبان پہنچی ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے منفی اثرات یہ ہیں کہ انگریزی جو زبان ہے ٹیلی ویزن کی ویسے ہندی زبان کی اہمیت کم ہوئی ہے دوسرا اس کا منفی دوسرا خاندان جو ہے وغیرہ ٹیلی ویزن کی ویسے اپنے کلچر کے بارے میں معلومات ہو سکتے ہیں اس کا غلط اثرات یہ ٹیلی ویزن کی ویسے آج نوجوان نصر مغربی تحزیف کی لباس کو اپنانا شروع کر دیا تیسرا سوال ہے کہ تیسرا خاندان وغیرہ ٹیلی ویزن اپنے کھانے کی آزات کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں منفی اثرات ہے اس کا کہ موجوان ٹیلی ویزن سے لوگ اندوستانی کھانے کی وجہا ہے فاسٹ فوڈ کی درامت کر رہا ہے اس کے بعد جو اس کا چوتھا جو اثرات ہے وہ یہ ہے کہ زندہی قدریں ٹیلی ویزن اور سیلیر کے ذریعے تیار کی جاتی ہیں ٹیلی ویزن سے بہت سے سیریل توہم پرستی اور فہاشی کو فروغ دیتے ہیں پانچ ویزن کے ٹیلی ویزن جو ہے مذہبی رسومات کو فروغ دیتا ہے اور اس میں جو ہے وہ موجودہ دور میں ٹی وی کے ویسے انسان اپنی تیزیب کی رسم و رواج کو بولتا جا رہا ہے چھٹا اس میں ہے ٹیلی ویزن سے ہندوستان مشترکہ خاندان کا نظام کا ارتکہ ہوا اس میں کہہ رہا ہے اس تیزیب کے رواج سے مغربی تیزیب کے اثرات کی ویسے اکثر گھروں مشترکہ خاندان کے وضائے جہوری خاندان کے امیت دی جاری یعنی سنگل فیملی ساتھ وہ ہے ٹیلی ویزن کی ویسے ہمیں اندوستانی ثقافت روایت کے بارے میں کافی معلومات معلوماتی معلومات حاصل ہوئی ہے ٹیلی ویزن کے ویسے سماج ملکت کے حصول چارٹ کرتے ہوئے سہرہ بھی دیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے اگلا آٹھوہ خاندان کہتا ہے کہ ٹیلی ویزن سے ممالک کی ثقافت اور تحزیب کے بارے میں پتا چلتا ہے ٹیلی ویزن کی ویسے ہندوستانی ثقافت خم ہو رہی ہے ٹیلی ویزن کی ہندوستانی کھیلوں کے بارے میں معلومات فرام ہوتی ہے اور یہ کہہ رہا ہے سوشلزم کرنے کے بجائے ٹیلی ویزن کے ویسے لوگ اپنی پسندیدہ پروگرام دیکھنا شروع کر دیا ٹیلی ویزن کے ویسے سماجی بھائی چارہ زیادہ ہوگا ہے ٹیلی ویزن کے ویسے باہر جانے اور کھیلنے کودنے کے بجائے بچے گھر میں گھر گھر میں کنٹوں کاموز بیٹھے ہیں ٹیلی نے کہا آپ کے لئے جو امینا آپ کے ٹی اے میں آپ کے لئے تیار کیا تھا پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ جڑے رہے شکریہ